ناظرین آج کی یہ ریپورٹ انتہائی اہم موضوع پر ہے امریکن جرنل آف سائیکالوجی کے مطابق عادات سوچنے امادہ کرنے یا کسی ذہنی تجربے کی سابقہ تقرار کے ذریعے سے حاصل ہونے والے احساسات سے تشکیل پاتے ہیں یعنی وجود میں آتے ہیں عادات پر تحقیق کرنے والے ایک محقق وینڈی ووڈ کے ایک تجربے کے متعلق سے معلوم ہوا عادات کی تشکیل کے ذریعے سے نئے طرز عمل خودکار بنائے جا سکتے ہیں وینڈی ووڈ کا بتانا پرانی عادات کو توڑنا مشکل اور نئی عادات بنانا مشکل کیونکہ رویے کے نمونے جو انسان دہراتا ہے وہ اسوی راستوں میں نقش ہو جاتے ہیں لیکن کسی بھی رویے سوچ دیکھنے کے عمل سننے کے عمل کی تقرار سے نئی عادتوں کی تشکیل ممکن ہے ناظرین یہی وہ مخفی اور ایک لحاظ سے خطرناک صورتحال بھی ہے جس کو استعمال میں لاکر مارکٹنگ کامپنیز بڑے بڑے میڈیاز کا استعمال کر کے عوام الناس کو ترہا ترہا کی ایسی عادات میں مبتلا کرتے ہیں جن سے پھر چھٹکارہ مشکل ترین ہوتا ہے سوچ یہ میڈیا مارکٹنگ کی اس خطرناک مخفی طرز عمل سے پاکستان بھر کے معاشرے کو کیسی کیسی بری عادات میں مبتلا کیا گیا ہے کیا آج کے پاکستان کی حکومت لکھنے والے سوچ فکر رکھنے والے یا ہمارے ذبہ دار صحافتی ادارے ریگولیٹری ادارے مارکٹنگ کامپنیز کے اس خطرناک طرز عمل سے عوام الناس کی عادات کو برباد کرنے کے حوالے سے کسی محکم تدارب کی سوچ یا استعداد رکھتی ہے پوشتی ہے عوام آج کا پاکستان نیوز پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کامران گل اسلام آباد